اس کانفرنس کی آج ایک اس میں آپ نے کہا کہ یونٹلی سٹور میں عمران خان کا دوست جو ہے عمران خان کا قدوست اس کو سرورائی کر رہا ہے اس میں پچاس کروڑ کا کھانچہ بھارا کیا ہے یہ تو صرف چینی میں ہے جو پنتالیس عرب کی دیسوی سبسلی دی ہے وہ بھی کھا گئے ہوں گے یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ مل والوں نے کہا ستر روپے کی چینی دیں گے انہوں نے کہا نہیں تریسر کی دیں انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے پرانہ ایک ٹینڈر تھا اٹھتر روپے کا وہ کھول کے چینی خرید لی اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت سب سے کرپٹ حکومت ہے یہ سب سے کرپٹ حکومت ہے مجھے آپ بتائیں کون سا وزیر کرپٹ نہیں ہے میں اس کے معاملات آپ کو بتاؤں گا فیصل وارڈا بڑا آنسٹ آدمی ہے جی بہت آنا ہے کراچی جل جائیں پوچھنے کتنا آنسٹ آدمی ہے یہ ایک اور سلسلہ میں میں کہیں آج دیکھ رہا تھا ایسی ریسرچ کر رہا تھا کہ دوزار سترہ میں جب آپ وزیر آزم تھے تو روزرڈ ہوتل کی پرائیوٹیزیشن کا معاملہ آیا تھا تو آپ یوں پوٹ اے فوڈ ڈاؤن اور اس کو آپ نے موخر کر دیا اس سے کیا وجہ دی گیا آپ نے اس کو موخر کیا مجھے یہ یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہ ہوتل نہیں بکھ سکتے یہ نہیں بکھ سکتے یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کی کبھی آپ علیاتہ پروگرام کرنے میں بتا دوں گا انیس سو بیاسی میں جنرل ضیاء الحق نے کیبنیٹ میٹنگ ہولڈ کی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان ہوتلوں کو پرائیوٹائز کیا جائے نائنٹین ایٹی ٹو میں اور ایک کمیٹی بنی جس میں بڑے بڑے پاکستان کے جو نامور بیروکرائٹ تھے وہ رکھیں گئے وقت کے ساتھ ساتھ جس میں غلام عثاق صاحب تھے اجنار حضر زہدی صاحب تھے ایچ او بیگ صاحب تھے اس قسم کے نام اور وہ کمیٹی کوئی میرے بارہ یا تیرہ سال میٹنگز کرتی رہی جی جی ہوتل نہیں بکا یہ ہر دور میں بات آتی ہے ہوتل بیچنا چاہیے یہ گورنمنٹ کی پروسس سے نہیں بک سکتا یہ ہوتل نگوشیٹڈ سیل میں بکتے ہیں یہ بیڈ پروسس سے نہیں بک سکتے جی جی کیونکہ آپ اور نگوشیٹڈ میں جواب کریں گے تو پرائز اسٹیبلش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ اس لکھر ڈسٹریس سیل ہے اگر آپ بیچوں میں سے بھی دیکھیں وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جتنا پیسہ آپ اس میں انیویسٹ کر چکے ہیں بہت مشکل آپ وہ پیسہ ریکاور کریں گے وہ پیسہ اور اس کی اپورچنیٹی کاؤس جو پیسے کی ہوتی ہے وہ آپ ریکاور کریں گے اسٹیس سے نظر آتا ہے کہ یہ جی اے ڈیرڈ عرب ڈاؤنر کا نہیں جی نہیں نہیں معذرت سے نہیں جی جی آہ یہ سوال پرنٹ لوگوں کو دی سوال پرنٹ پھر ٹیکس کتنا لگے گا یہ بھی کسی کو پتا ہے کہتے ہیں کہ وارٹی فیٹی پرسنٹ ٹیک میں یہی کہہ رہا ہوں نا بیچ کے جو آخر آپ کو ملے گا نا آپ یقین کریں جو پی اے اے کی انویسمنٹ اس کے اندر ہوئی ہوئی ہے وہ بھی آپ ریکاور نہیں کر پائیں گے ٹیک ہے جی جی اب بائی صاحب یہ جو آج آپ نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے کابینہ کی نچکاری کمیٹی نے اب آپ پرائیم نیسٹر بھی رہے ہیں ایک تو یہ بتا دیں یہ نچکاری کمیٹی کو مشیر خزانہ کیسے ہیڈ کرتے ہیں جب پرائیوٹائیزیشن منیسٹر موجود ہیں دوسرا یہ اسی بلبوتے پہ کیا ہے کہ یہ بڑی ریالیسٹک اپروچ انہوں نے دیکھی کہ یہ بک نہیں سکتے اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اب اس کو پاسپون ہی کر دیا جائے تھرڈ پارٹی دے دیا جائے نہیں جو سی سی او پی ہوتی ہے کابینٹ کمیٹیان پرائیوٹائیزیشن اس کو منسٹر فنینس ہی چیئر کرتے ہیں جو منسٹر پرائیوٹائیشن تو وہاں پر یعنی ایک جواب دے پوزیشن میں ہوتا ہے وہ تو سمریز لاتا ہے وہاں پر تو اگر آج مجھے اس کا فیصلے کے علم نہیں ہے کہ انہوں نے پاسپون کر دی ہے پرائیوٹ پبلک پارٹرشپ سے کریں گے اور اس کو رینویٹ کریں گے یہ وہ اور بڑاکرک کرنے والی بات ہے یہ اگر پاسپون کر دیا ہے تو اس حکومت کی پہلی اکلمندی سمجھیں کہ اکل آگئی سمری بھی حکومت ہی لے کر آئی تھی سمری کو باہر سے نہیں آئی تھی تو اپنی سمری کو ریجنٹ کر دیا ہوگا یوٹن میں نے گن رہا تھا کہ مجھے بتانے لگا ایک بندہ ایک سو باون یوٹن عمران خان دے چکا ہے تو یہ ایک سو ترے پن ہو گیا آپ کو بتا ہے ایک سو باون کا تو مطلب ہے یقین کریں ایک بندے نے گن کے بتایا کہ میں نے گنے ہیں ایک سو باون ہے تو یہ ایک سو ترے پن ہو گئے ہیں اب پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کس کو کہتے ہیں یہ کمپنی آلریڈی پی آئی اے کی ایک کمپنی ہے جو اس کو اون کرتی ہے پی آئی اے انویسمنٹس کا نام ہے میں اس کو چیئرمن رہ چکا ہوں وہ کمپنی اس کو جو چلاتے ہیں وہ اس کا ایک ٹھیکہ دیتے ہیں ان ہوتلوں کی منیجمنٹ کا اس طرح ہی ہوتل چل رہا ہے پہلے دن سے اس کو کبھی پی آئی اے نے خود نہیں جنایا ہاں یہ تو سب لوگوں کر دیتے ہیں وہ آؤٹسورس آؤٹسورس کر دیتے ہیں کیونکہ خود تو آپ چلا نہیں سکتے جی تو اب اس کو اور کیا کریں گے کوئی خانسے ہی بنانے کی کوشش ہوگی مجھے آجی صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آپ آئی اے بات کر رہے ہیں دوسری طرح سروے آیا جس میں آج کہا گیا ہے کہ جی آپ پوپلارٹی میں پی ٹی آئی زیادہ سے بہتر ہے آپ کی مجھے ستائیس فیصد شد آپ کے ساتھ ہیں اس سے کم پی ٹی آئی کی ہیں اور گیارہ فیصد پیپلز پارٹی کی ہیں لیکن ساتھ ہی آپ کے چھے لوگ جو ہیں ایم پی ایز جو ہیں آپ محلیت سے کرتے کرتے وہ جا کے بزدار نظامی صاحب بریک بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے اباسی صاحب سے نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے جو پوائنٹ آپ نے ریز کی ہے کہ پنجاب میں پھر سے تھر تھلی ہے چھے لیگی ایم پی ایز نے وزریالہ عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے اسی میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بریک نظامی صاحب بریک سے پہلے آپ نے بات کی تھی جو نشاڑ ڈاہا انڈ گروپ ہے چھے لیگی ایم پی ایز نے وزریالہ عثمان بزدار سے پھر ملاقات کی ہے اور یہ پچھلے چھے مہینوں میں ان کی تیسری ملاقات ہے تیسرے مہینے میں غالباً ہمارے پروگرام میں ہی نظامی صاحب ڈاہا صاحب آئے تھے اور وہ نون لیگ کی جو موجودہ قیادت ہے اور جو سیکنڈ ڈیئر لیڈرشپ ہے بلخصوص اسلامباد والے ان کو لے کے کیا شکوے رکھتے تھے دیکھئے نظامی صاحب یہ دوسری ملاقات پہ ان کے تاثرات تھے چیلنج کر رہے تھے اسلامباد کی نون لیگ کی قیادت کو اب تیسری ہو گئی ہے تو اب آسی صاحب ہی بتا دیں کیا آپ کارروائی تو کریں گے جو پارٹی میں ہے لیکن ایسا کیوں اور یہ لوگ کیوں ٹوٹ رہے ہیں نون لیگ کے دیکھیں یہ نون لیگ کے لوگ ٹوٹ نہیں رہے جسے ضمیر بیشنا تو ٹوٹتا نہیں ہے یہ ضمیر فروش لوگ ہیں اگر حمد ہے تو اپنی سیٹ چھوڑیں پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے تھے سیٹ چھوڑیں الیکشن میں ہی سل لیں اور واپس آ جائیں اگر حمد ہے یہ سیاست کا حصول ہوتا ہے ہمیں چیلنج کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ٹکٹ کے لئے اپلائی کریں نیکس ٹائم اگر آپ اس جماعت میں نہیں رہ سکتے تو جائیں کوئی اور کام کریں یہ ساری ناکامی حکومت کی ہے جب وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے حکومت کمزور محسوس کرے تو وہ چند ضمیر فروش پکڑ کے سامنے کھڑے کر دیتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ لوگ بھی بھئی ان کے جانے سے نون لیگوں کو نقصان نہیں ہوگا ہم تو ان کو ایک دن میں ڈی سیٹ کر سکتے ہیں اور میں تو سفارش کروں گا شہباز صاحب سے کہ ایسے لوگوں کو جماعت سے بھی باہر کریں جو ایسے چیلنج دے رہے ہیں یہ تو ایک طرف ضمیر فروشی اور ایک طرف چیلنج تو آپ نے اپنے ضمیر بیچنا ہے اس سے بہتر ہے کہ چھوڑے سیٹ کو پھر آئی الیکشن لڑیں اور میں برزدار صاحب کو کہوں گا کہ آپ کی عزت میں ایسے لوگوں کو ملنے سے اضافہ نہیں ہوتا وہ زمانے چلے گئے ہیں آپ کیا دکھا رہے ہیں کہ میں نے چھے بندے خرید لیے میں نے ہارس ریڈنگ شروع کر دی یعنی اب کمزوری شو کر رہے ہیں تو برحال یہ ان کو مبارک ہو اب یہ معاملہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے آپ نے ایک بات کہی ہے ایوڈی ایم کہ بہتر صاحب آپ نے کہا کمزور کمزوری کے نشانے ہیں ان کی تو اس وقت برزدار صاحب کا کوئی سنگاسن ڈول رہے ہیں ایک دو نام بھی آ رہے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر دیکھیں برزدار صاحب تو پہلے دن سے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی سیاست میں وہ تو پتہ نہیں کس مقصد کے لیے ان کو لائیا گیا ہے بہتر لائیا گیا ہے چیز منسٹر بن گئے ہیں ان کو مبارک ہو تو اب حکومت کریں عوام کے مسائل حل کریں جو پنجاب کی حالت آج ہے آپ یقین کریں میں نے کبھی یہ حالات پنجاب میں نہیں دیکھے نہ سکول چلتے ہیں نہ سپتال چلتے ہیں نہ ڈولپمنٹ ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ایم این اے ایم پی اے جو حکومتی بنچز کے ہیں وہ تنگیں کہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تو آپ نے شے بندے خرید لے ہیں تو بزدار صاحب کو مبارک ہو ان شے افراد کو بھی زمین بیشنے پر مبارک ہو اچھا لیکن یہ سکت یہ آپ نے کہا ووٹ بھی کم ملے یہ بجٹ کے موقع پہ یہ آپ بھی سامنے ہیں پھر یہ ہے کہ ایک ناراض گروپ جو ہے وہ ڈینر کے بعد علاق ملا ہم نے سنا تھا راجہ ریاض کی زبانی کے بائیس لوگوں کا ہے پندرہ لوگوں کا ہے یہ تو خاصے لوگ جو ہیں اس میں کوئی فین سیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ اس سارے تناظر میں کوئی سپیکر کے غلاب نور کانفیڈنس پہلے اکی ہو رہا ہے یا اس حکومت کو آپ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں یا کوئی نور کانفیڈنس لے کے آئیں گے کوئی اس قسم کی حکمت عملی ہے اے پی سی کے زیرے غور اگر ہوا یہ باتیں اے پی سی میں ڈسکاس ہوں گی ابھی تک کوئی حکمت عملی ایسی ہے نہیں ہم تو تماشا حکومت کا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اس کو اپنے اندر انتشار ہیں ان کے اتحادی علیدہ ہو رہے ہیں اپنے ممران نراز ہیں اور حکومت اکثریت ڈمنسٹریٹ کرنے میں دکھانے میں اسمبلی میں ناکام رہی ہے جی جی ہے بھائی صاحب جی ہے بھائی صاحب یہ تو بات ٹھیک ہو گئی لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی آپ نے جو کہا کہ مائنس پی ٹی ہی ہو جائے گا اب یہ ہو گا کیسے یہ تو ذرا سمجھا دیں